بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتیوں آپ لوگ ٹھیک 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 ہیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج میں لے کریں ہی آپ کے لئے کریمی خرم ہانڈی کی ریسپی جو کہ بہتی لزیز بنتی ہے اور بہتی اسانی سے جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہئے چکن بون لیس تقریباً ون کیجی میرے پاس ہے اور میری بچیوں کو جو لیک پیس اچھا لگتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ بھی ایڈ کی ہے اس میں دو اور کریم جو بلائی ہوتی ہے گھر کی وہ میں نے لیے تقریباً ایک کپ کے قریب ٹیٹر پیک کی کریم لیے میں نے اس پہ ضرورت میسپ میں ایڈ کروں گی اور گھی میں نے لیے خالص دیسی گھیے دو کھانے کے چمچ اس کو آپ نے آئل میں یہ اس میں نہیں بنانا ہے آپ بناس پتی میں بھی بنا سکتے لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو خالص دیسی گھی میں بنائیں لیسے ندرک کا پیسٹ اور ہاری مرچوں کا وہ دو کھانے کے چمچ ہے سفیز زیرہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ دو لونگ لی ہے میں نے اور کالی مرچ بلیک پیپر جو ہے وہ در دری سی میں نے کر دی ہے ہاون دستے میں وہ بھی ایک کھانے کا چمچ ہے تو آئی اس کے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پھر شامل کرتے ہیں چولا ہم نے فلیم آن کر لی ہے اب اس پر شامل کرتے ہیں دو کھانے کے چمچ دیسی گھی کے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنے آئے اب بہت ہی مزے کی بندی ہے ہانڈی کوئی سپے پیسٹا نہیں کوئی بادام کاجو کچھ بھی نہیں اس میں بہت مزے کی یہ تیار ہوتی ہے اب جیسے ہی ہمارا گھی جو گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے لیسے ندرک کا پیسٹ گھی ہمارا جو گرم ہو چکا ہے اب اس پر ڈال دیں گے لیسے ندرک کا پیسٹ دو سے تین منٹ سوتے کر لینا ہے تاکہ زیرا اور لوگ کی کچھ بھی اچھی سے آ جائے براون نہیں کرنا آپ نے اس کو اور اس میں ڈال دینا ہے چکن اور اچھے سے مکس کر لینا ہے فلیم فل کر دینا ہے اور اس کو آپ نے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اچھے سے بھون لینا ہے چکن کو پوائنٹ سے دس منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا آئی فلیم پر فائے ہو گئے اور اس پوائنٹ سے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ براؤنڈ نہ ہو بائٹ ہی دینا چاہیے دیکھیں آپ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے سپائسز جس میں میرے پاس بلیک پیپر اور نمک ہستے ضرورت اب ہم شامل کر رہے ہیں بلائی خلیم کو ہم نے لو کر دیا ہے اور ساتھ ہم شامل کریں گے اور تقریبا دو کھانے کے چمچھم ٹیٹر پیک کی کریم شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ڈی پانچ منٹ ہو گئے میری کریم کے ساتھ اس کو فائے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں ڈی اچھے سے ہوئے گریریہ ہماری تیار ہو گئی ہے مسالے نے مکھی بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ تبردست چکن وہ ٹینڈر ہو گیا ہے تو ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو فیزنٹ کر دیں اور آخر میں جو ہے ایک چھٹکی جو ہے وہ گرم مسالے کے اوپر آپ اسے سپنکل کر دیں گرم مسالہ چاہے ہیں مہتی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے دیسی گی میں بنے ریس ملائی چکن ہانڈی کی آپ میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ایسے ہی آپ کو مزے مزے تار سی جو ہے آسان سی کن کی ریسپیز ملتی رہیں گی اس چینل پر تو آئی جی ہم اس کو سب کرتے ہیں جی فرینڈز یہ میری جو کریمی چکن ہانڈی یہ وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگوں کو یہ ضرور آپ لوگوں نے ٹرائے کرنی ہے میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دینا ہے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے